دلی کی اس ہنسا نے جہاں ایک طرف سب کچھ تحس نحس کر دیا دلی ہنسا نے کچھ زخم ایسے دیے جو تا عمر تک وہ بھولے نہیں بھولائی جا سکتے ایک معاملہ اتر پردیش کے بولن شہر سے ہی ایسا آیا جس کا کلیکشن دلی کے دنگے سے جڑا ہوا ہے پچیس فروری کو دلی میں ہنسا میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ایک جیوک کی حالت کافی گمبیر ہے کس طریقے سے دیکھیں اس رپورٹ میں اس نفرت کی فیلائی آبو ہوا سے کون خوشوا ہوگا اللہ یا بھگوان اس نفرت کی دھدکتی آگ سے کس کا بھلا ہوا ہوگا ہندو یا مسلمان آگر کس نے رام اور رحیم کے آپسی میل ملام اور پیار پر لگا دی ہنسا کی آگ آگر کس نے مجبور کیا کہ گلے لگانے والے ہاتھوں میں آگئی دھار دھار تلوار اور آخر کیسے ناغرکتہ کانون کی سمرتھر اور ویروت کا ایک سمویدھانک ادھکار دیکھتے ہی دیکھتے بن گیا ہندو بنام مسلمان اس ہنسا نے جلائی ہے سڑکے گھر اور دکان اور اس ہنسا نے بچھا دیا ہے کتنوں کے گھر کا چراغ چراغ جو روجی روٹی کے لیے اپنے گھروں سے دور تھا جو روجی روٹی کے لیے بولن شہر سے دللی میں رہ رہا تھا کوئی آٹو چلا کر کوئی واشنگ مشین رپیار کر پریوار کا پال رہا تھا پیک پر اس ہنسا نے چھین لیا کتنے پریواروں کا سہارا اور گھروں کے چراغ اس تانڈو نے چھین لی ہے بولن شہر کے دو بیٹوں کی سانس اور ایک خائل موت سے زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے تین دن سے رو رہا ہے بھائی اب یہ تلقہ بیٹا کی لاحظ نہیں ملی کوئی ایسی کیا خطا کری اس نے اس کو جو لے لیا گئی مار دیا گو اس کی مٹی تو دے دو بھائی اتری پوروی دلی میں بھڑکی ہنسا نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین پریواروں کو کبھی نہ بھولنے والا درد دیا ہے بولن شہر کے دو بیٹے کال کے گال میں سماہت ہو گئے اور دلی کی بھڑکی ہنسا نے شاہد اشفاق کو ہمیشہ کیلئے موت کی نیند سلا دیا تو وہی دابر حسین گم بھید روپ سے گھائل ہو گئے شاہد آٹو چلا کر اور اشفاق واشنگ ماشین رپیئر کر اپنی پریوار کی روجی روٹی چلا رہا تھا پر پچیس فروری کو اگر ہنسک دنگیوں نے سیلمپور چھیتر میں شاہد پر تابڑ توڑ فارنگ کر کے جان لے لی اور اشفاق نے بھجن پورا میں ہنسا کے دورات اپنی جان گوا دی تو وہی دابر حسین کی زافر آباد میں گولی لگنے سے حالت گم بھیر ہے اور وہ زندگی اور موت کی چنگ لڑ رہا ہے شاسن یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے اور دکھت حادثہ ہوا اس کے لئے میں سمدیدنا ویفت کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ گاؤں کے سمدھ لوگ یہاں موجود ہیں اور سبی سے وارتہ بھی ہوئی ہے اور میں ساتھ میں ہوں دکھت گھٹنا ہے کوئی شبد نہیں ہے اس کے لئے میری سمدیدنا آپ سب کے ساتھ ہے اور میں انرود کروں گا کہ سادگی سے سب لوگ شاسن کے ساتھ میں ہم لوگ آگے کا کارکر کروں گا موت کی خبر کے بعد پریبار میں ماتم پسر گیا ہے پریجنوں کا رو رو کر برا ہال ہو گیا ہے ماں چیک چیک کر اپنے بیٹے کو واپس پانے کی گوہار لگا رہی ہے پر اس ہنسا نے چھین لیا ہے اس کے بیٹے کو تو وہیں پریجنوں کا کہنا ہے کہ آج موت کی تیسرے دن بھی بیٹے کا شب نہیں مل پایا ہے اور ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کا کسی ہنسا سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا پھر کیوں دنگائیوں نے چھین لی ان کے بیٹے کی ساس بولن شہر سے سمیر علی کی ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتر پردیش اتر اکھن موسیقا 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 موسیقا